اسلام علیکم فرنس آج ہم ٹیبل رنر بنا رہے ہیں جو میڈل آپ کا جو میڈ ٹیبل ہوتا ہے جو مین ٹیبل ہوتا ہے گول سکوئر میں اس کا رنر ہم بنا رہے ہیں اور ایٹس ویری فیمیس موسٹلی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں موسٹلی لوگ نہیں یوز کرتے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت لوگ دیتا ہے اور یہ آپ ہر ٹیبل کی بنا سکتے ہیں اب آپ نے کپڑا موسٹلی میں نے لیا ہے سلک کا ایک میں نے پرنٹڈ لیا ایک میں نے سمپل لیا ہے کوئی سا بھی کپڑا لے سکتے ہیں آپ لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا فینسی یا تھوڑا موٹا کپڑا ہو تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا اب میجرمنٹ میں نے اس طرح کی ہے کہ ٹیبل کی اوپر رکھ لیں آپ اس کو ٹیبل کی میجرمنٹ آپ لیں گے اوپر سے اور پھر سائٹس پہ جو ہم وی شیپ میں اس کے کاٹیں گے تو وہ تقریباً اٹ لیسٹ جو ہے وہ فیفٹین جو ہے وہ آپ کے انچز سائٹوں پہ نیچے جو گرے ہوئے ہوتے ہیں سائٹس جو نیچے گرے ہوئے ہوں گی ٹیبل سے وہ آپ کی تقریباً فیفٹین انچز کا وہ ایریا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور بیچ پہ آپ میجر کر لیں ٹیبل کی لیندھ کو ٹھیک ہے کتنی ہے اور اس کی جو ویٹھ رکھ رہی ہوں میں تھرٹین انچز رکھ رہی ہوں یہ میں نے سلک کا ایک اور کپڑا لے لیا ہے میرے پاس آئی ہے سکسٹی فائیو اس کی لیندھ آئی ہے بکرم کا کپڑے کی بھی وہی تھرٹین انچز اس کی ویٹھ ہوگی اور لیندھ اس کی ہوگی سکسٹی فائیو ٹھیک ہے اب سکسٹی فائیو لیندھ کو آپ نے رکھنا ہے اس کی بیچ میں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کوشش کیجئے کہ بکرم کو تھوڑا سا اس سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھے اس کو پریس کر لیں اور پریس کرنے کے بعد آپ نے دوسرا کپڑا ہے یہ دیکھیں میرے ٹیسلز خریدے میں یہ آپ کو بہت ایزیلی مارکٹس سے مل جائیں گے یہ جو ہے ہم اس کو پہلے V شیپ میں جو سائٹس ہم نے بنانی ہے جو کہ آپ نے تقریباً 15 انچز لیا ہے وہ لے کے اس 15 انچز کے کپڑے سے آپ نے V شیپ کارٹ لینی ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی میں نے بکرم جو ہے وہ چپ کارلی ہے اور اس کی جو لیندھ اور ویٹھ ہے دونوں اگزیکٹلی وہی چیز ہیں جو کہ اس کی تھی ٹھیک ہے اور 13 اس کی ویٹھ آپ نے کر لی اب یہ میں نے اس کے ساتھ چپ کارلی ہے اب اس کے اوبر میں رکھوں گی دوسرا والا کپڑا اور اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے اور اس کو ہم نے جو نیچے 15 انچز کا کپڑا ہے وہاں پہ اب نشان لگا کے اس کو ہم نے ایسے کٹ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو دو V شیپس ہوں گی یہ جب آپ اس کو اس رنر کو آپ ٹیبل کی اوبر رکھتے ہیں تو سائیڈز پہ جو آ جاتی ہیں یہ وہ ہیں اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ تقریباً 10 انچز کی جگہ پہ آپ کا آ جائے گا اس طرح سے یہ آپ کا ریڈی ہو گیا now it's all ready for stitching اب آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے اور تھوڑی سی جگہ آپ چھوڑ دیں گے یہ میں نے دیکھیں پرنٹڈ کپڑے کو اُلٹا رکھا ہے اور اینڈ میں پھر میں اس کی سائیڈز پہ ٹیسل لگا دوں گی اسی طرح آپ اور جو سائیڈ ٹیبلز ہوتے ہیں ان کی بھی یہ بنا سکتے ہیں موسیلی یہ شیشے کے میرر ٹیبلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے آپس میں سٹچ کر لینا ہے اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کس طرح سے اس کو سٹچ کرنا ہے دیکھیں جو پرنٹڈ سائیڈ ہے وہ میں اندر کی طرف رکھ رہی ہوں اور میں نے اس کو اس طرح سٹچ کر لینا ہے موسیقی 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 اس طرح فرنٹڈ اس کو میں نے سٹچ کر لی اور ایک سائیڈ میں نے چھوڑ دی اب ایک سائیڈ سے میں اس کو الٹا کر لوں گی چھوڑی چھوڑی کٹس لگا دیتے ہیں اب جو جگہ آپ نے کھلی چھوڑ دی اس کو آپ پکڑ کے اس کو آپ نے دوسری سائیڈ پر موڑ لینا ہے موسیقی کھینچی سے کر لی جیگا تاکہ جو اس کے انڈز ہیں وہ بہت فائن لک دیں موسیقی 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 جو جگہ رہ جائے گی اس کو آپ سٹچ کر لی جیگا اب میں جو کونے ہیں ادھر میں ٹیسلز لگاؤں گی نیڈل سے موسیقی موسیقی فرنڈز اب یہ دونوں ٹیسلز لگ جائیں گے ریمیبر فرنڈز آپ اکثر میجرمنٹ کا پوچھتے ہیں تو دیکھیں میجرمنٹ میں اپنے چیزوں کے مطابق بنا رہی ہوں آپ جس چیز کی میجرمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے پروپر اس کا ناب لینا ہے آپ پہلے اپنے ٹیبل کی اوپر دیکھ لیں یہ کتنی لیندھ بن رہی ہے جو اوپر فرنڈ کا پورشن ہوگا اس کی جو لیندھ ہوگی اس کے مطابق آپ نے کپڑا لینا ہے اور سائیڈوں سے آپ نے تقریباً ففٹین انچز ٹویلل سے ففٹین انچز تک آپ نے کپڑا سائیڈوں کے لیے رکھ لینا ہے ایک سائیڈ پہ بھی ففٹین انچ جو نیچے کپڑا آئے گا جو ہم نے وی شیب میں بنایا ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی تقریباً ففٹین انچ کا کپڑا آئے گا تو اس طرح آپ نے میجر لینی ہے چوڑائی میں نے تھرٹین رکھی ہے ایک اتنا بڑا ٹیبل نہیں ہے میرا اگر آپ کا ٹیبل زیادہ بڑا ہے تو چڑھائی بے شک آپ 13 یا 16 ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی بہت پتلا نہ ہو جو ہے آپ اپنے ٹیبل کے پر رکھ کے اندازہ لگا کے آپ اپنا بنا سکتے ہیں اس طرح فرنڈز آپ نے یہ دونوں ٹیسلز لگا دیئے ٹیسلز بہت ایزلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ نے بنا لینا ہے یہ موسٹلی ہوتا ہے ایک جو فرنڈ سوفا سیٹ کے ساتھ آپ کو تین ٹیبل ملتے ہیں ایک بیچ میں رکھا جاتا ہے اور دو سائٹ پر رکھے جاتے ہیں یہ موسٹلی جو رنرز ہوتے ہیں یہ دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے پر آپ لیمپ رکھ سکتے ہیں اس کے پر کوئی دیکوریشن رکھ سکتے ہیں میں نے اس کے پر جو سائٹ والا ہے اس کے پر میں نے لیمپ رکھا وایا یہ تین بنائے جاتے ہیں اسی طرح ٹیشو رول جو ہوتا ہے یا ٹیشو کا جو ڈبا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح بنایا جاتا ہے ہم آپ کو ہر چیز دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے سیم ڈیفرنٹ ڈیزائنز بھی آپ بنا سکتے ہیں فرنڈز آئی ہوب آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگوں گا تینکیو سو مچ پر واشنگ میرے ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میری سبسکرائب رہنی ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو پلیز کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کی ریکویسٹ کے مطابی ویڈیو سکرائیں گے تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ